موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمدن لفاتر لکل السلاة على خاتم الرسول اللہم صلی على سیدنا محمد وعلى آلی محمد و بارک وسلم علیہ اللہ شافی اللہ کافی پرگرام حکمت اور صحت میں آپ کا مزبان حکیم سید عبدالباسد حاضر خدمت ہے فی زمانہ پوری دنیا میں آج کل ایک وائرس کا چرچہ ہے جسے ہم کرونا وائرس کے نام سے یاد کرتے ہیں اور ہم کرونا وائرس سے پوری دنیا جمعاری خوف زدہ ہے بنیادی طور پہ کرونا وائرس سب سے پہلی بات میں یہاں سے شروع کروں گا کہ پاکستان میں اس کے کوئی ایسے اثرات بلکل نہیں ہیں اور یہاں پہ الحمدللہ بلکل محفوظ ملک ہے اس میں صرف ایک چیز حکومت کو باور کروائی گئی ہے اور وہ اس پہ عمل کر رہی ہے کہ ائرپورٹ پہ جو باہر سے لوگ آ رہے ہیں اور جو اس سے متاثر ہیں ان کو جو ہے کیول کی ہو جائے ان کو پورا حفاظت لباس پہنا کے اور ہسپیٹل میں رکھا جائے اور ان کے قریب جو لوگوں وہ اپنی حفاظت کریں بنیادی طور پر یہ خطرناک وائرس ہوتا ہے لیکن میں پھر بتاتا چلوں یہ ہمارے پاس نہیں ہے صرف آپ کو سمجھانے کے لئے کہ جس طریقے سے یہاں پہ فلو پھیل جاتا ہے اور فلو یا انفلونزا میں فرق ہے لیکن فلو میں یہ ہوتا ہے کہ جب مریض خانس ہی کرتا ہے یا وہ چھیکتا ہے تو فضا میں پھیل کے دوسرے کو بھی فلو لگ جاتا ہے ایک اگر ایسی چل رہا ہے اور میرے آفیس کے اندر مجھے فلو ہے تو دوسرے لوگوں کو فلو ضرور ہوتا ہے کرونا وائرس میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ امومن اس کا جب متاثرہ شخص ہوتا ہے اس کی وجہ سے دوسروں کو یہ مرض بہت تیزی سے لگتا ہے جسے ہم کہیں کہ یہ وائرس اتنی تیزی سے پھیلتا ہے سب سے پہلے نشانی جو چائنہ میں نظر آئی وہ انہوں نے یہ دیکھا کہ مریض کو جہاں سائنسائٹس ٹائپ کی ایک سائنس ہو جاتا ہے سر میں شدید درد ہوتا ہے شدید خانسی ہوتی ہے سینے میں درد ہوتا ہے اور بخار ہو جاتا ہے اور پورا جسم جو ہے اس میں اکلنسی اور سن پناہ ہو جاتا ہے تو یہ پہلی علامات میں سے یہ علامات ہوتی ہیں کہ ایسا ہوتا ہے تو سمجھیں فوری جو ہے مریض جو ہے ڈاکٹر یا ہسپٹل پت کی طرف دورتا ہے کہ مجھے شیعتی وائرس کے اثرات ہو گئے ہیں بنیادی طور پر یہ انسان میں کچھ ایسے وائرس ہوتے ہیں جو مقصود وائرس جو کہ جانوروں کے طرف سے آ جاتے ہیں بیسکلی کرونا وائرس جانوروں کو ہوتا ہے اور ان کے قریب جانے سے یا ان کے باڑے میں سونے سے یہ مرض جو ہے انسانوں کو بھی ٹرانسفر اس میں سے کچھ چیزیں ہو جاتی ہیں اگر پورا کا پورا کا وائرس اگر ٹرانسفر ہو جائے تو انسان کا جینا مشکل ہو جائے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو جانوروں سے انسان میں ٹرانسفر ہو جاتی ہیں اس میں یہ صلاحیت ہے اس وائرس کے اندر کہ یہ جانوروں سے انسان کے اندر آ جائے لیکن ایسا الحمدللہ یہاں پر نہیں ہے لیکن یہ آپ کو بریفنگ خریدی جاری ہے بیسکلی جیسے میں نے کہا کہ فلو سے ملتا جلتا ہوتا ہے اور یہاں پر جہاں تک تعلق پاکستان کا اس میں جو ہم دیکھتے ہیں عموماً سر میں درد نزلہ زکام خانسی جو ہوتی ہے اس میں ڈاکٹرز اور حکیم بس ایک ہی نام دے دیتے ہیں جہاں کوئی بخار کا مرض آیا تو اسے کہتے ہیں کہ یہ وائرل ہے وائرل پھیلہ ہوا ہے تو اس کا تعلق کرونا سے بلکل نہیں ہے بنیادی طور پر دو ہزار تین میں بھی یہ مرض جو ہے چائنہ میں ہوا تھا اور اس وقت بھی کافی لوگ جو ہے لقم اجل بنے تھے اس میں اور اسی طریقے سے دو ہزار تیرہ میں یہ سعودی عرب میں بھی ہوا اور وہاں پہ جو اونٹ کے باڑے ہوتے ہیں اونٹ کے باڑوں میں جو لوگ کام کرتے تھے تو ان کو یہ مرض لگا اور ان سے یہ شفٹ ہوا اور کافی تعداد میں اس میں بھی لوگ جو ہے وہ لقم اجل بنے تو بنیادی طور پر یہ ایسا مرض ہے جو ہم نے دیکھا کہ یہ دو دفعہ اور بھی تین دفعہ ہو چکا ہے جو تحقیق بتاتی ہے جو ریسرچ بتاتی ہے اور اس دفعہ جو ہوا ہے یہ چائنہ کا ایک شہر ہے وہاں پر یہ بہت تیزی سے ہوا ہے اور آج کی ریپورٹ ہے کہ تقریباً سات سے لے کے آٹھ سو تک لوگ جو ہے اس میں لقم اجل بن چکے ہیں اور ہزاروں لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں اس کا علاج بنیادی طور پر یا اس کا کوئی ایسی ویکسین جو ہے ابھی اجات نہیں ہوئی ہے لیکن اس کا علاج اسی طرز پر کیا جاتا ہے جو اس طرز پر فلو کا یا نزلے اور ذکرام کا علاج کیا جاتا ہے اگر دیکھا جائے میرے پروگرام میں آپ نے عموماً دیکھا کہ میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ قوت مدافعت آپ کی قوی ہونی چاہیے آپ کی قوت مدافعت قوی ہوگی آپ ہر وائرس کا وائرل کا انفیکشن کا جو ہے وہ آپ مقابلہ کر سکتے ہیں اب چونکہ وقت تھوڑا ہے میں یہ بتا دوں کہ کیا ہم ایسے وائرل سے بچ سکتے ہیں ہم بچ سکتے ہیں اس میں یہ کہ اپنے اندر قوت مدافعت پڑھائیں سب سے پہلی چیز میں آپ کو بتاؤں کہ لہسن جو ہے سلسلے میں بڑی امدہ چیز ہے لہسن کے کچھ جوے لے لیے جائیں گیارہ جوے ایک گلاس دودھ کے اندر اتنے پکائے جائیں کہ وہ تمام گل جائیں اور اس کے بعد اس میں چاہیں تو ٹیسٹ کے لیے چینی ڈالتے ہیں یہ لہسن کا حلوہ بن جائے گا یہ حلوہ ایسا ہے کہ جو آپ کے اندر قوت پیدا کرتا ہے یعنی کہ جو افغانستان اور اس کی جو آپ جو بڑے وجی اور جری لوگ دیکھتے ہیں ان کا یہی خاص ہے کہ یہ لوگ لہسن کا حلوہ کھاتے ہیں وہ بڑے قوی ہوتے ہیں بڑے بھاری وزن اٹھا لیتے ہیں اور وہ باقاعدہ جو ہے اس کا مقابلہ کرتے ہیں جو وائرلز ہوتے ہیں یا بیماری ہوتے ہیں تو وہ بخار سے بھی بچاتے ہیں یہ ہمارے اندر قوت ہے مدافعت پر اسی طریقے سے آج کل جو وائرل کہنا یا انفیکشنز پاکستان میں ہیں اس کے اندر سب سے اچھی چیز جو ہم ٹپ کے لحاظ سے ٹپ نبوی کے لحاظ سے کہتے ہیں تو اسے زنجبل بڑی امدہ چیز ہے کہ زنجبل کا استعمال کیا جائے سوخی زنجبل جسے سونٹ کہتے ہیں یا پھر ادرک جو ہے وہ گھروں میں ہوتی اس کو تھوڑا تھوڑا ٹھوڑا لے کے اس کا دو ایچ کا اس کی چائے یا قہوہ جیسے ہم کہتے ہیں اسے کوٹ کہے اور اس کا قہوہ پیا جائے یہ گلہ صاف کرنے کے لئے کیونکہ یہ جو وائرل یا وائرس ہے کرونا اس میں اگر فرض کریں کہ متاثرہ شخص کے پاس کی کسی شہر میں ایک دو لوگ ایسے آ گئے ہیں یہ غیر مصدقہ بات ہے کہ کچھ لوگ ایسے آ گئے ہیں جو چائنہ سے آیا اور ان کو باقاعدہ ٹیک کیر کیا جا رہا ہے تو اگر کوئی ایسا ہو تو اس میں سب سے پہلے ڈاکٹروں کو میں بتا رہا ہوں کہ آپ گلافز تو پہنتے ہیں آپ ماس بھی لگاتے ہیں لیکن کلونجی کا تیل کا آپ ضرور استعمال کریں جو متاثرہ شخص کے قریب ہو کلونجی کے تیل کے دو دو ناک کے نتنے میں لگا لی دیکھیں یاد رکھیں کرونا وائرس کے یہ بھی ہے کہ ناک کے اندر انفیکشن ہوتا ہے ناک کے اندر پرابلم ہوتی ہے اگر آپ کلونجی کا تیل لگا لیں گے وہ ڈاکٹرز ہوں یا اٹینڈنٹ ہوں یا متاثرہ شخص کے قریب رہنے والے لوگ ہوں اس میں ایک یہ بھی نشانی ہوتی ہے کہ متاثرہ شخص جو اس وائرس کے اندر ہوتا ہے وہ اس کے قریب سونے والے شخص اس کو بھی یہ ہو جاتا ہے یعنی کہ ہمارے پاس جو آپ نے دیکھا تھا وہ مچھروں کا ڈینگی تھا اس میں بھی یہ کہ اس میں اگر اس کوئی عام مچھر اس مریض کو کٹے تو وہ کیریئر بن جاتا ہے وہ ڈینگی میں اسی طریقے سے اس مرس کے اندر بھی ایسا ہے کہ متاثرہ شخص کے قریب سونے والے شخص یا اس کمرے کے اندر جو ہے اس کو متاثرہ شخص کی وجہ سے ہو جاتی اسی طریقے سے ناک کا انفیکشن کے لیے مرض ایسے ہیں ٹی بی ہو گئی اس کے اندر بھی لور لنگس کے اندر انفیکشن ہوتا ہے تو وہ ٹی بی والا مرض مریض جو اگر کہیں تھوکتا ہے اور اس تھوک کے ایسے اثرات ہوتے ہیں کہ وہ فضا میں پھیل جاتے ہیں اور اگر وہاں پہ کوئی بچہ یا کوئی سانس لے تو وہ اس کو ٹی بی ہو سکتی ہے یعنی کہ یہ ایسا ہے آپ نے دیکھا نا جہاں پہ بلغم تھوکتا ہے اگر ٹی بی کا مریض اس کے لیے بتایا گیا کہ اس جگہ پر آگ لگائی جائے وہ آگ سے گرمی سے ادھر کا جو مرض یعنی کہ جو جرسوں میں اس کے اندر جراسیم ہوتے ہیں وہ مرتے ہیں صرف آگ میں اور یہاں تک آ گیا ہے کہ ٹی بی کے جو مریض کی میں بات کر رہا ہوں کہ اگر وہ جس پلیٹ میں کھانا کھاتا ہے اس پلیٹ کو اگر پہلے تو تامچینی کی ہوتی تھی مجھے بچپن کا یاد ہے کہ ہمارا ایک ملازم کو ٹی بی تھی تو وہ برطن باقاعدہ والد صاحب جو ہے وہ برطن لے کے اور اس کو آگ کے اوپر رکھوائے کرتے تھے کہ اس کو جلا دو تاکہ اس کے اندر کے تمام جراسیم اور پھر اس کو دھو کے اور پھر استعمال ملاتے تھے گھر کے اندر ایسی چیز اسی طریقے سے آج جو یہ وائرس ہے اس میں عموماً لوگ کہتے ہیں ہاتھ کو دھویا جائے الحمدللہ پانچ پر طبعہ ہم لوگ وضو کرتے ہیں ہمیں اور بھی کتنے انفیکشن مسجدوں کی صفوں کے اندر انفیکشن ہوتے ہیں صوفوں میں کرسیوں میں انفیکشن ہوتے ہیں تو آپ ہاتھ رکھتے ہیں تو آپ کے ہاتھوں میں اس لیے عموماً پانچ مرتبہ تم ہاتھ دھوتے ہیں اگر آپ وضو کے علاوہ بھی اگر کوشش کریں کہ ہاتھ دھو لیا کریں صاف پانی سے تو یہ آپ کے لیے بہت بددگار ثابت ہوگا ایسے وائرس جو کہ پھیلے ہوئے ان سے اور انشاءاللہ ہم ان سے محفوظ دے سکتے ہیں جو میں نے نسخہ بتایا اس کے استعمال سے ناظرین اگرامی یہاں پر ہم ایک مختصر سے وقفے کی جانب بڑھ رہے ہیں ملتے ہیں آپ سے وقفے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وقفے کے بعد آپ کا مرزبان حکیم سید عبدالباسد پروگرام حکمت اور صحت میں حاضر خدمت ہے ہمارے پاس اس سیگمنٹ میں کالرز ہوتے ہیں تو آپ نے ٹیلیویجن کی جو آواز ہے وہ یا تو بند کر دیں یا مدھم کر دیں ہم آپ پاس کالر موجود ہیں جی اسلام علیکم اس میں عموماً ہوتا یہ ہے کہ جب ہم آپ کی کال لیتے ہیں اور آپ کی آواز ٹی وی کی آواز جو ہے وہ اتنی زیادہ ہمیں ڈسٹرپ کرتی ہے کہ وہ پوری طریقے سے آپ کی آواز سن نہیں پاتے ہیں آپ پاس کالر ہیں جی اسلام علیکم علیکم اسلام جی کون صاحبہ کہاں سے جی میں پوسر پروین میرا نام ہے جی میں لیا سے بات کر رہی ہوں جی فرمائیے درس صاحب میرے نام محکم صاحب میرے چار سال ہو گئے میرے بیچے والا دھڑ پیرلائز ہو گیا ہے اچھا اچھا مہا جی بہت علاج کی ہے اٹھاک کے بھی حکیم کے بھی اور تیروں فقیروں کے بھی لیکن نہیں کوئی فرق پڑا چلیں ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ ہی کچھ دوائیں لے رہی ہیں آپ جی کچھ دوائیں لے رہی ہیں سلسلے میں آپ کوئی دوائیں نہیں لے رہی چھوڑ دی ہے سب دوائیں آپ جاتون جواب دے دیا کہ نہیں ٹھیک ہو سکتی اچھا تو آپ چل نہیں پاتی بلکل بینی ہیلتی بھی نہیں ہے ساں حسط بھی نہیں ہے مثلا کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے آپ بہت شکریہ آپ پر کھول کریں آپ پر کھول کریں جی السلام علیکم علیکم السلام جی کون سہبہ کہاں سے حضر بات کر رہا ہوں میں در آباس جی فرمائے مجھے انزائیٹی پیٹی اور فیر رہتا ہے اچھا اس کے بعد پیٹ بھی خراب رہتا ہے اور گرگرات ہوتی ہے پیٹ کیڑہ بھی رہتا ہے یعنی جو بلخم گرتا ہے نہیں پیٹ خراب رہتا ہے اچھا انزائیٹی ہے اور پیٹ آپ پر خراب رہتا ہے آپ پکانا بھی صحیح نہیں آتا موشن جیسا آتا ہے چلیں ٹھیک ہے اور فیس پہ اکنی بھی رہتی ہے اویلی سکین ہے اب تو ایر بھی لوز ہو رہا میری عمر 21 سال ہے اچھا چلیں ٹھیک ہے آپ کو بتاتے بہت شکریہ آپ پہ کول کر حیدرباد سے فیصل صاحب تھے ہم آپ سے کول آرین جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم ٹی وی کی آواز جو ہے وہ آپ لوگ بن نہیں کرتے اور ہم شروع میں آپ سے مہتبانہ درخواست کرتے ہیں اور بہت ہی محبت سے اخلاص سے آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ٹی وی کے آواز بند کر دیا کیا کیونکہ دیکھیں یہ پروگرام بنیادی طور پورا پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے تو اس میں ظاہری باتیں ایک ایمیج بھی ہمارا جانا چاہیے ہم آپ سے کول آرین جی اسلام علیکم علیکم السلام جی میدے کلسر کے بارے میں پوچھنا ہے آپ کو میدے کلسر ہے کون صاحب بول رہے ہیں مقصود کلسر بھی ہے اور پیر خراب بھی جاتا ہے چکر بھی اور بلگ پیشن بھی کبھی تو بھی کام ہو جاتا ہے تو آپ نے اس کے لئے کوئی انڈوسکوپی آرہ کروائی ہاں کروائی ہے تو اس میں کلیر بتایا ہے کہ انہوں نے بتایا کہ آپ نے سٹیچنگ کروانے ہیں میں نے کہا نہیں میں نے سٹیچنگ نہیں کروانے کیمرہ ڈلا کر چالیں ٹھیک ہے آپ کو بتاتے ہیں انشاءاللہ بہت شکریہ پسکول آرین جی السلام علیکم علیکم السلام جی کون صاحبہ کہاں سے ہے جی اچھا اچھا دوسری بات یہ میرا آج سلام کا بچہ ہے اس کے پہلے جو دانت گل جائے کہ سات مہینے ہو گیا ابھی تب دانت نہیں آئے چالیں ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ کو جواب دیتا ہے جی اسلام علیکم والیکم السلام حکم صاحب السلام علیکم السلام کون صاحبہ کہاں سے بکھر سے گرن بات کہا رہی ہو گرن صاحبہ جی ہاں کہاں سے بول رہی ہے بکھر سے بکھر جی فرمائیے جی میں نے یہ پوچھنا تھا کہ چہرے پر فالتو بال وغیرہ آ جاتے جی اپر لیپ پہ چل پہ ان کے لئے کچھ بتا جائے چہرے ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ کو بتاتے بہت شکریہ ہم اپس کالر ہیں جی اسلام علیکم والیکم سلام جی کون صاحب کہاں سے آتف پاسگاروں فیصلہ بات دے جی آتف صاحب آرے کیرہ نہیں ہڑ رہا ہے اگر نزلہ کیرہ کیردہ اپنے گلے میں جا جانتا ہے اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلیں ٹھیک ہے آپ کو بتاتے بہت شکریہ آپ اپس ایک کالر اور ہے جی اسلام علیکم اچھا ہلو جی اسلام علیکم بھائی والیکم والیکم حکیم صاحب بات کریں جی جی کون صاحب کہاں سے بول رہے ہیں آپ جی حکیم صاحب میں افتاب احمد کوہر سے بول رہا ہوں جی جی فرمائی فرمائیے حکیم صاحب مجھے تھائی رائیڈ ہے نا تقریبا بیس بیس سال ہو گئے اور میں تھائی رکشین کی دوائی کھا رہا ہوں ٹھیک اور اب جو ہے اب میری طبیعت بہت خراب ہے پتھے وغیرہ وہ بھی ہیں میں اٹھ بیٹھ نہیں سکتا نماز بھی جو ہے نا میں کورچی پر شیئر پر بیٹھ کر پڑتا ہوں تو میری صحیح بہت خراب ہے تھائی رائیڈ کی وجہ سے تو اس کی اگر کوئی دوائی اچھی سی اگر آپ بتا دیں اس کا علاج بتا دیں بھی شکریہ اسلام علیکم یہ بہت شکریہ میں نے اس لکھ لیا آپ کو جواب میں دیتا ہوں جی اسلام علیکم والیکم السلام جی کون صاحب کہاں سے میں محمد دلشاد بول رہا ہوں آزاد کشمیر سے صرف جی ارشاد بھائی فرمائیے سر گزارش یہ ہے کہ میری وائف کو تقریباً کچھ عرصے سے جھٹکے بھی لگتے ہیں اور موہ ایک ساٹ پر گھوم جاتا ہے ڈاکٹرز یہ بتاتے ہیں کہ یہ مطلب وہ اماد کی وجہ سے مطلب کچھ جھٹکے ہیں کیونکہ وہ بچپن میں بے ہوش ہو جایا کرتی تھی ٹھیک اب تو ماشاءاللہ ہمارے چار بچے بچے ہیں تو اب یہ پرابلم انہیں بہت زیادہ رہتا ہے اس کا حل بتائیں کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے آپ کے بچے ہیں ماشاءاللہ بچے نورمل ہیں جی جی بچے نورمل ہیں ماشاءاللہ آچھا تو وائف کی ایج کتنی ہے آپ کے ان کی ایج ہے پینتیس سال آچھا تو بظاہر جی وہ نورمل ہیں با کبھی کبھی یہ فٹس ہوتے ہیں نہیں جب پرابلم شروع ہو جاتا ہے تو پھر وہ اکثر یہ پرابلم ہی رہتا ہے اور اس کا یہ بھی ہوتا ہے کہ موہ مطلب ایک ساڑ پر گھوم جاتا ہے اور جب کوئی ان سے کوئی عیادت کرنے والا جو ہی آتا ہے تو زیادہ مطلب وہ سوقت موہ گھوم جاتا ہے آچھا چلیں ٹھیک اور وہ کہتی ہیں کہ میری مطلب وہ اتنی مطلب بلکل ہاتھوں میں بھی اتنی طاقت نہیں رہتی کچھ لوگ پٹھوں کا مسئلہ بتا دیں کچھ کہتے ہیں کہ دماغ کی وجہ سے تو میرونی کر کے آپ بتا دیں آچھا چلیں یہ بھی ہے اور دوسرے ایک طریقے کاری ہے کہ ان کی جو مطلب جو ریپورٹ ہیں پوٹاشیم وغیرہ سوڈیم جو دماغ کے جو حوالے سے جو ٹیسٹ آپ کے پاس ہیں تو وہ آپ مجھے دکھائیں میں اسلام آباد میں انشاءاللہ 23 فروری کو بیٹھوں گا تو آپ انشاءاللہ وہاں پہ فائل لے کے آجیں ان کو خدمت لائیے تو آپ کے پاس میرا بھی نمبر آئے گا وہ کر کے میں ان کی ریپورٹیں دیکھنا چاہتا ہوں بہت اچھی دعویہ میں انشاءاللہ دوں گا بہت شکریہ آپ پہ کھول کروں اسلام علیکم جی وآلیکم اسلام جی کون صاحبہ کہاں سے سر میں کوئی تیس بول رہی ہو اور جنرلہ سر بختاور بول رہی ہو سر یہ دل کی درکن جوہے نے ڈاکٹر کے پاس گئی دلیکٹ پیشر بھی میرے اوپر رہتا ہے ایک سو پچاس ایک سو ساٹھ اور کبھی ایک سو بیس ایک سو دس بھی رہتا ہے اور ڈاکٹر نے کہا کہ دل کی اور باقی تیسٹ بھی کھڑا ہے اس نے کہا دل کی درکن توڑی سویٹ ہے اس نے مجھے انڈرال میٹیسن دیا اس نے کہا کہ ایک صبح اور ایک شام کوئی سمال کر لینا تو دھرکن کتنی بڑھ جاتی سو تو نہیں آ جاتی نہیں نہیں سر میں نے یہ نہیں پوچھا اس نے کہا کہ زیادہ نہیں ہے اچھا اچھا سر ایک صبح ایک شام کو کر رہی ہوں اچھا چلے میں دعویٰ بتاتا ہوں آپ کو پرگرام میرا دیکھئے انشاءاللہ آپ پاس ایک کال رہے ہیں جی السلام علیکم جی بسم اللہ علیکم سلام جی کون صاحب جی حمد اللہ کون صاحب کہاں سے جی اختر چرائی بات کر رہا ہوں گجرات سے ہزارہ مغلہ سے جی سر فرمائیے پھر میری امی ہے ان کی عمر ہے ستر سال ٹھیک اور ان کی ٹانگوں میں اور گھٹنوں میں درد رہتا ہے اچھا بہت دوائیں کھائی ہیں کسی سینہ فاقہ نہیں ہو رہا اچھا اچھا ان کو نزلہ وغیرہ تو نہیں رہتا شوگر تو نہیں ہے شوگر نہیں ہے ان کا بی پی آئی آئی آگیتا ہے اچھا چلیں ٹھیک ہے بتاتے ہیں جی شکریہ آپ پاس ایک کال رہے ہیں جی السلام علیکم جی کون صاحبہ کون صاحبہ کان سے خانہ بات کا ہی چاہتے ہیں جی فرمائیے جی بیٹے کا بڑی آت کا اس کے نا بلیڈ کھانے کے ساتھ بیٹ آتا ہے اس کا آنٹوں کا اچھا آن جی آنٹوں بڑی آنٹ اس کے نا بہت زیادہ خراب ہوئی اس کے نا بہت زیادہ ملاج کر لیے تو بلیڈ نہیں اسے کام ہو رہا بہت زیادہ بلیڈ آ رہا ہے اپر خان ناوی چلیں ٹھیک بتاتے ہیں سب سے پہلا ہمارے پر سوال کوسر پروین صاحبہ کا تھا اور انہوں نے بتایا کہ فالچ کہلے یا کیا انہوں بتایا کہ آدھا دھڑ بلکل کام نہیں کرتا اس میں دیکھیں کافی پرانی یعنی مرض ہو گیا یہ اس کے لیے آپ نے تیل وغیرہ بھی یوس کی ہوں گے لیکن یہ کہ میں جو ایک تیل بتا رہا ہوں یہ آپ بنا کر دیکھیں اس میں کرنا یہ کہ جو گائے کا گوش جو ہوتا ہے گائے کے گوش میں جو نلی ہوتی وہ میں عموماً بتاتا ہوں نلی کے اندر کا گودہ آدھا کلو لے رہے ہیں گودہ جو اندر سے جو نیاری وغیرہ میں ڈالتے ہیں تو وہ تیل سا بن جائے تو اس میں تین چیزیں ڈالنی ہیں آکر خرہ اس میں ڈالنا ہے دس گرام ڈالنا ہے اس میں لونگ پچاس گرام ڈالنی ہیں اور دو عدد جائفل وہ کر کے اس میں ڈال کے جلا لیجئے اور جلانے کے بعد ایک چھان لیجئے اور یہ کی تیل بن گئے یہ ہر قسم کے یعنی کہ یہاں تک کہ بعض لوگوں کا جو علاج نہیں ہوتا پولیوں کے ہڈیوں کا درد اور یہ تمام چیزیں یہ کافی بہتر ہوئی لیکن مجھے نہیں پتا کہ آپ پر کتنا کرانک مسئلہ ہے تو یہ لگائی ہے آپ اس سے فرق پڑے گا اور کھانے کے لیے جو اس میں چیزیں اس میں گاؤ زبان اوٹ صلیف والا خمیرے گاؤ زبان اوٹ صلیف والا یہ آپ کھائیں اللہ چاہیے گا اس میں شفا ہوگی ہم بھائی کولر ان سے بات کر لیتے جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی اس کے لئے کہا تھا کہ میرے گھٹے میں تکلیف رہتی ہے کون بول رہی آپ کہاں سے ہیں میں کراچی سے بول لئی ہوں کراچی سے بول لئی اچھ چالیں ٹھیک چالیں ٹھیک کراچی سے بول نام بتا دی چلیں شاہد ٹھیک ہے بہن آپ کو بتاتے چالیں ٹھیک ہے آپ پاس ایک اور کولر جی اسلام علیکم جی کولر کولر ہیں دوسرا واپس سوال تھا فیصل صاحب حیدرباز سے اور انہوں نے بتایا کہ ان کو انزائٹی بہت زیادہ رہتی ہے پیٹ کبھ ان کا مسئلہ ہے اس کے لئے آپ یہ کریں کہ پیٹ کے لئے بیل گیری مربع بیل گیری اور یہ بڑا اچھا رہتا ہے صبح شام ایک پیس اتنا بڑا دو دو انچ کا اتنا بڑا جو کاش ہوتی سیپ کی اس کے برابر وہ آپ صبح شام کہیے مربع بیل گیری اور انزائٹی کے لئے جو سب سے اچھی چیز ہے وہ برہمی بوٹی ہے برہمی بوٹی بہت امدہ چیز ہوتی ہے اس کو دو سو گرام برہمی کے لئے یہ آپ استعمال کر دیکھئے ہاں پسٹی کالر ہیں جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم ہلو جی کون صاحب کہاں سے میں ممتاز بات بات باول پور سے جی سوال بتائیے میرے ابو میرے ابو کی جوڑوں میں دارت ہوتا بہت زیادہ اچھا چلیں ٹھیک ہے آپ کو بتاتے جواب جوڑوں میں در شوگر تو نہیں نہیں اچھا ٹھیک ہے آپ بتاتے انشاء اللہ ہم آپ اس کو علیکم جی اسلام علیکم اسلام علیکم جی کون صاحب کہاں سے علیکم اسلام جی بھائی کون بول رہے کہاں سے جی بھائی کون صاحب کہاں سے بول رہے ہیں اسلام علیکم جی واریکم سلام جی کون صاحب کہاں سے راول پنڈی سے بھائی جی فرمائیے کون صاحب کیا مسئلہ ہے میری دادوں ہیں ان کے جو ہے ان کے ہر وقت سر میں ہمیشہ درد رہتا ہے گھٹنوں میں بھی ان کے درد رہتا ہے ہر وقت بچینی سی رہتی ہونے اچھا شوگر وغیرہ تو نہیں نہیں شوگر وغیرہ کچھ نہیں ہے چلے میں ان کو بتاتا ہوں بہت شکریہ ہم پاس کور کور اسلام علیکم اسلام علیکم جی والیکم اسلام جی کون صاحب کہاں سے جی میں کرن بات کر رہی ہوں جلم سے جی سوال بتائیے جی میرا بھائی ہے دس سے گیرہ سال عمر 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 جی میرا بھائی جو ہے آج گیرہ سال کا ہوگیا دس گیرہ سال کا ہے لیکن ابھی تک سالن نہیں کھاتا سالن نہیں کھاتا بالکل بھی آئے تک اسے نہیں دیکھا اچھا نورمل چائل جو بھی ایسی چیز سے الٹی ہو جاتی ہے لیکن وہ نورمل چائل ہے کوئی مسئلہ تو نہیں سپیشل چائل میں سے نہیں کمزور ہے بہت زیادہ سکول جاتا ہے جی سکول جاتا ہے بھر بھی دیکھتا ہے کبھی کبھی جب آئے جیس پور سے ٹھیک ہے وہ میں دوسرے سینس پوچھ رہا تھا جی اسلام علیکم اسلام علیکم جی علیکم السلام حکیم صاحب میری امی کو جوڑوں میں داردہ ہے آپ کون بول رہی کس کی بیٹی ہے امی اپنا نام بتائیے میرا نام امی کو جوڑوں کا درد ہے شوگر ہوگرہ تو نہیں امی کو نہیں شوگر وغیرہ نہیں ہے چودہ سال ہوگئے ہیں اچھا ہاں جی چلیں ٹھیک ہے آپ کو بتاتے جواب بہت شکریہ ایک ہم پس دو کول ہیں سی جنہوں نے نام نہیں بتایا لیکن ایک کول تھی جنہوں نے کہتا کہ میدے کا السر ہے اس کے لیے آپ کریں کہ چالیس دن تک مسلسل دو عدد کیلے اور ایک پاؤ دہی اور اس میں دو عدد چھوٹی الائچی کے دانے ڈال کے اس کو گرینڈر میں ڈالیں اور چاہیں تو چینی میں داریں یہ روز آنا ہی گلاس ناشتے میں پیجئے اس سے بہت فرق پڑے گا اور اسی طریقے سے جو کا پانی جو جسے ہم کہتے ہیں اس کا استعمال زیادہ سے زیادہ کیجئے ہرہ دنیا بھی بہت اچھا ہے کہ ہرہ دنیا کے دس بارہ پتیاں اس کو چبا کے نگل لیا کیجئے یہ آپ کر کے دیکھیں اس سے کافی بیتری آئی کہ ایک اور سوال تھا جس میں انہوں نے دو سوال ایک تو کرن صاحبہ بھکر سے دونوں کا ایک نسخے کے مقدار پوچھی تھی آپ نسخے لکھ لیں ان وانٹڈ ہیئر جو عموماً ادھر عورتوں کی ہو جاتے توڑی میں تو اس کے لئے یہ کہ آپ ویکسن کروائیں اور اس کے بعد ایک دوہ بنانے جو اس میں قسط شیری سو گرام ہے پھٹکری جو ہے وہ سو گرام آپ کو لینی ہے اور کوئلہ جو ہوتا ہے کوئلے کو جلا کے اس کی راگ جو ہے وہ سو گرام لینی ہے اور میدہ دو سو گرام یہ چار چیزوں کو میں نے مقدار بھی بتا دی اس کا پاورڈر سے بنا لیجئے اور آخر میں اس کو جب ضرورت کے وقت ایک سمچے کے قریب جتنے آپ کو ضرورت ہے ارکی گلاب میں ملائے اور اس کو باقیدہ لوئی کی طرح اس جگہ پہ لگا دیں اور لگانے کے بعد تقریبا ایک گھنٹے بعد اس کو آپ واش کر لیں اس طریقے نے بھی بتایا کہ ان کو بہت زیادہ نزلہ اور بہت زیادہ کیرہ ان کو گرتا ہے اس کے لئے کھٹی اور تھنڈی چیزیں آپ بلکل چھوڑ دیجئے اور منقع آپ لنے منقع استعمال کریں تین منقع لنے اور اس کے اندر دکھنی میچ یا وائٹ پیپر کا پاورڈر جو رہتا ہے وہ لے دیں دو عدد دکھنی میچ ڈال دیجئے منقع کے اندر اور اس کے بیچ پہلے نکال کے اور اس کے بعد دو منقع صبح یعنی کہ چار دکھنی میچ اور دو منقع یہ آپ چاہیں اس طریقے سے ملا کے اس کو چبائیے اس سے آپ کافی بہتری آ جائے گی اور اسی طریقے سے لعو کے کتا یعنی کہ السی جو ہوتی ہے اس کا ایک لعو ملتا ہے وہ آپ وزار سے لے رہے اگر نہیں تو خودی السی کو تو بھون کے پاور بنا شہد میں ملا کے آپ کھا سکتے ہیں تو یہ لعو کتا ہوتا ہے اور اسی طریقے سے ایک اور جواب آفتاب احمد صاحب انہوں نے بتایا کہ یہ کوہارٹ سے تھے انہوں نے بتایا کہ بڑے عرصے سے ان کو تھائرائیٹ کا مسئلہ ہے تھائرائیٹ کے لیے کافی میں نے پروگیامات کی ہیں لیکن یہ کہ ایک دو چیزیں میں جی ذہن میں آرہی ہیں تو اس میں دھنیا آپ نے ایک گھڑی دھنیا کی لینی ہے تازہ دھنیا اس کو جو ایک گلاس پانی میں گرینٹ کرنا ہے اور اس کے بعد جب گرینٹ کریں تو اس میں دو انچ کا ٹکڑا ادرک بھی ڈالنا ہے تو اس میں پسا ہوا دھنیا جو اس کو ہلا کے وہ پی لیں تو یہ دھنیا تازہ بھی اور پسا ہوا دھنیا اور دھنیا اس کا محلول یہ بنانا ہے روز آنا چالیس دن تک ایک گلاس پیجئے اور سرس اور کاکڑ سنگھی ہموزن لے لیجئے اور اسے جو ہے پاورڈر شہد میں ملا کے صبح شام لے یہ علاج ہے یہ تو میں نے بڑا پرگرام یاد نہیں آرہ آپ روز آنا ناشتے میں دوپیر کے کھانے میں کسی وقت بھی دن میں سو گرام فش آپ لیجئے اور میں نے بڑے مصدقہ بات بتائی تھی کہ اس نسخے سے تھائی رائیٹ کنٹرول ہو جاتا ہے بعض بچوں کی دوائیں بھی لڑکیوں کی چھوٹ گئیں تو لے کے ان سے ریپورٹیں جو ہے مجھے بیسیکل یا تو آپ میرے جو نمبر آرہے ہیں ان سے واتس اپ نمبر لیجئے اور ان کے ریپورٹیں سینڈ کر دیجئے یا 23 فروری کوئی اسلام آباد ہوں گا تو آپ ضرور مجھے دکھا لیجئے اور سلسنے میں ابھی فوری طور پہ آپ کیا کر سکتے فوری طور پہ گاؤ زبان اوچ سلیب والا خمیرہ جو ہے وہ آپ بزار سے لاکھے دو ٹائم پہ دیجئے ایک چمچہ صبح ایک چمچہ شام یہ بڑی اچھی چیز ہے اور اسی طریقے سے ان کو خجور کا ایک نسخہ میں نے ایک بزرگ نے بتایا تھا وہ بھی آپ لیجئے جن کو فٹس پڑھتے ہیں اس میں انہوں نے یہ بتایا تھا کہ خجور اگر اجوا ہو جائے تو ٹھیک ہے لیکن جو پاکستانی خجور ہے وہ ایک خجور آپ اس طریقے سے لے دی ہے کہ اس میں کاری مرچی آدھی چھٹکی یا ایک چھٹکی قریب خجور کے اندر ڈال دی جی اور صبح کے وقت لے لے ایک خجور لے اور اس طریقے سے اس میں کافی آسابی کمزوری کے لئے بھی بڑی امدہ چیز ہے کہ خجور میں کاری میچی ڈال کے صبح کے وقت کھایا جائیتی یہ بہت امدہ نتائج دیتا ہے اسی طریقے سے ایک سوال تھا کوئٹہ سے ہماری بہن تھی اور انہوں نے بتایا کہ بہت زیادہ دھڑکن کا مسئلہ ہے دیکھئے دو چیزوں میرے تجربے میں اور وہ یہ ہے کہ نمبر ایک تو بہی کا مربع اپنے نہیں بہی کا مربع ایک اتنا بڑا پیس ہوتا ہے تو ایک پیس پورا اگر شیرہ اچھا نہیں رکھتا تو اس کو دھو کے آپ کھائیے چالیس دن تک روز آنے ایک تکڑا اور دوسری چیز جو دھڑکن کے لیے بڑی امدہ رہتی ہے وہ چھوٹی الائچی ہے چھوٹی الائچی دانیں آپ نے نکال نے اور اس کے دانوں کو جو ہے ہم وزن جیسے مثال کے طور پر سو گرام وہ اس کو باری ایک پورڈر بنا لیجی اور وہ آدھا چمچہ آپ لیں تو اس سے تقویت دل کے لئے بڑی امدہ چیز ہے تقویت دل کے لئے جیسے میں نے بہی کا مربہ بتایا وہ چاریس دن تک کھائی وہ تو بہت تین چیز تبہ نبوی میں تو باقیدہ یہ بتایا گیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے آپ نے اس کو بتایا کہ یہ ایسا پھل جو دل کے دورے کو بہت امدہ چیز اسے آپ کھائیے دھڑکن کوئی بہتر کرتا میں باقیدہ اپنے مطب میں اس کو دیتا بھی ہوں ایک بچی ہے وہ ماشاءاللہ بلکل ٹھیک ہوگئے اس نے وہ ٹیبلٹس بھی گلابی والی کھانا چھوڑ گئی ہیں اسی طریقے سے اختر صاحب گجرات سے انہوں نے بتایا کہ والدہ صاحبہ ان کی ستر سال کی ہیں ان کو بھی درد ہے مطب جو گھٹنوں کے درد ہے اس کے کافی نسخے میں دے چکا لیکن میں آج جو نسخہ آپ لکھ لیجئے اس میں گون کتیرہ لکھئے گون کتیرہ سو گرام تخم اٹنگن سو گرام لے لیجئے اور ستاور سو گرام لے لیجئے یہ تین چیزے ہوگئے اس کے بعد اس میں سورن جان شیری دو سو گرام لینا ہے اور اسی طریقے سے ازگن ناغوری دو سو گرام تو دودھ کے اندر گھول کے گرم دودھ میں لیجئے ناظرین گرام یہاں پر ہمیں ایک مختصر سے وقفے کی دانی بڑھیں ملتے ہیں آپ سے وقفے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ پرگرام حکمت اور صحت میں آپ کا مذبان حکیم سید عبدال باسد حاضر خدمت ہے ہم آپ جو کولرز ہیں اس میں رخصانہ صاحبہ فیسرباد سے اور آپ نے بتایا کہ آتوں کے اندر کوئی ایسا مسئلہ ہے دیکھیں میں نے آتوں کے اندر سر ہو یا جو بھی ایسے مسائل ہیں ایک تو اس کے لئے جو سب سے اچھی چیز میں نے پائی وہ بیل رہے اور اس کو ایک ٹیبل سپون پانی میں گھول کر جو وہ آپ پی ایک طریقہ تو یہ ہے دوسرا طریقہ یہ ہے بیل گری کا پاورڈر ایسے پسوا کے رات کو آدھی پیالی پانی میں بھیگا دیں صبح اس بھونے کے بعد اس کے اندر ہم وزن مسئلی ملا کے پیس لیجئے اور وہ ایک ٹیبل سپون دن میں تین مرتبہ مو میں لے کے اوپر سے پانی پیلے اس کو پانی میں ڈالی نہیں ہو انہا وہ پورا بن جائے گا تو اس سے آپ کے آتوں کے تمام مسائل ہو جائیں کے کراچی سے شاہدہ سہبہ آپ نے ہمیں بتایا کہ گھٹنے میں درد گھٹنے کے درد کے لئے جو نسخیں کافی میں نے دیا لیکن السی اور میتھی دانہ آپ لیجئے اور سوٹ تین چیزیں آپ لے لیں اس سے درد کم ہوتا ہے اور جو اس کا جو نسخہ میں نے بتایا کہ فروٹ بڑھانے کے لئے جو اس میں تو گھٹنے میں یا کمر کے درد میں اس کے اندر جو میں بتایا تھا نسخہ وہ آپ پروگرام میں دیکھ لیجئے گا جس کے اندر گوند کتیرہ تھی تخم اٹنگن تھا اور میرے خال سے دو چیزیں یہ تھی اور اس کے علاوہ آپ ریپیٹ میں دیکھ لیجئے گا وہ پس لکھا ہوا ہے لیکن میں آپ بتا دیتا ہوں کہ وہ بڑی اچھی چیز ہے وہ آپ ضرور لیں اس میں پہل وہ چار چیزیں ہیں وہ آپ ریپیٹ میں دیکھ لیجئے گا ابھی میں نے ایک صاحبہ کو بتایا ممتاز صاحب پاولپور سے انہوں نے بتایا کہ ان کو بھی جوڑوں کا درد ہے جوڑوں کے درد کے لیے موسی سفید بھی لے سکتے ہیں تخم اٹنگن بھی آپ لینے پچاس پچاس کرام اور اسی طریقے سے السی دوسرا نسخہ میں دینا ہوں ستاور بھی اس میں آپ لے سکتے چار چیزوں پیس کے آپ لے دانہ ہم وزن لیجئے اسی طریقے سے آخری سوال بھاولپور سے تھا جوڑ کا درد ہے اس کے لئے میں نے اس کا ایک اور دیا آپ کو اس گناغوری سورنجان موسی سفید اور السی چاروں چیزیں ہم وزن لے کے اس کو پانچ گرام صبح پانچ گرام شام کہ آج ہم نے کرونا وائرس کے اوپر آپ کو پروگیم کیا اور بتایا کہ الحمدللہ پاکستان میں اس کے کوئی اثرات نہیں ہیں لیکن اس سے ملتا جلتا مرض فلوج ہے اس سے بچنے کے لئے ہمیں سردی سے بچنا چاہیے ادرک کی چائے پینی چاہیے اور لیسن کے گیارہ جوے ایک دود میں اوبال کے چاند کے پینا چاہیے تو ناظرین گرامی یہ تھا ہمارا آج کا پروگیم انشاءاللہ کل کسی نئے موضوع کے ساتھ حاضری خدمت ہوں گے اپنے مذبان حکیم سید عبدالباسد کو دیجئے اجازت السلام علیکم رحمت اللہ